یہ دین کے دائیں یہ دین کے صفاہیں یہ امن کے زامن یہ امن کے راہیں یہ ایہاں امنوا ادخلوا فی السلم کافا و لا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عجو مبین وقال اللہ سبحانہو و تعالی وَالْعَصْرِ انَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَكِّ وَتَوَاسُوا بِالصَّبِرِ وقال النبی صلی اللہ علیہ و سلم من صام رمضان ایمانا واحقسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال علیہ الصلاة والسلام موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلت القدر اند الحجر الاسود اوکمہ کال علیہ الصلاة والتسلیم انتہائی قابل احترام دوستو بزرگر عزیزو اللہ پاک اپنے بندوں پر چونکہ انتہائی مہربان ہے شفیط ہے اس لیے بندوں کو نوازنے کے لیے بندوں کی بخشش کے لیے بندوں کو اپنی رحمت کا مستحق بنانے کے لیے بندوں کی معافی اور مغفرت کے لیے مختلف بہانے قائم کرتے رہتے ہیں مختلف زمانے لاتے رہتے ہیں انہی میں سے یہ مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کرتے تھے کہ دو چیز اللہ نے اس امت کو وہ دی ہے جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس امت کو عذاب دینا نہیں چاہتے ایک رمضان ہے دوسرے سورہ اخلاص ہے وہ بابرکت مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے رمضان المبارک کا کہ امام الانبیاء علیہ السلام دو ماہ پہلے سے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں جیسا کہ مشکات کی حدیث ہے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان اول لغنا رمضان تو اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے اللہ پاک یہ مہینہ لاتے ہیں اس لیے کہا کہ رمضان گدشتہ گیارہ مہینوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جیسے موجودہ نماز گدشتہ نماز کے درمیانی وقت کے لیے کفارہ بن جائے گا یہ جمعہ گدشتہ جمعہ کے درمیانی وقت کے لیے کفارہ بن جائے گا کہا رمضان گدشتہ رمضان کے درمیانی وقت کے لیے کفارہ بن جائے گا اس لیے کہ جب شیطان کو اللہ پاک نے محلت دی اس کو راندہ درگاہ کیا فَقْرُجْمِنْحَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اے نکل جاؤ یہاں سے تم مردود ہو وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي لَا يَوْمِ الدِّينَ قیامت تک کی لعنت کا توق اللہ نے اس کے گلے میں ڈالا تو اس نے اللہ سے محلت مانگے ربی انذرنی لَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ اللہ قیامت تک کی محلت مدے دی جائے اللہ نے ناصر کو اس کو محلت دی اَوْإِنَّا عَلَيْكَ مِنَا الْمُنْزَرِينَ ٹھیک ہے محلت ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض چیزیں اس کو وہ بھی دی ہیں جس سے وہ بہت خوش ہو گیا کہا تم کو چوبیز گھنٹے محنت کے لیے دیا جا رہا ہے اور ایسی قدرت ہم تم کو دے دیں گے کہ بندوں کی نگاہوں سے تم کو چھپا دیں گے تم ان کو دیکھو گے وہ تم کو نہیں دیکھ پائیں تم ان کے بدن میں سرائب کر جاؤ گے ججری من الانسان مجرد دم جیسے خون گردش کرتا ہے تو وہ گردش کرتا ہے رگوں میں دوڑتا ہے تم کو کسرت سے اولاد دیں گے تو خوش ہو گیا کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَوْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ آپ کے عزت کی قسم ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا کوئی نہیں بچے گا ثُمَّ لَا تِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجْدُ أَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ اکثریت آپ کو شکر و گزاروں کی نہیں ملے گی اس لیے کہ ان کو چھوڑوں گا ہی نہیں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے مسنتِ ابو یعالی حدیث کی کتاب ہے اس میں روایت ذکر کی ہے آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ آپ نے اس مردود کو اتنی ڈھیل دی ہے اس کو اتنا موقع دیا ہے ابن آدم کے لیے کیا ہے فرمایا آدم ہم نے اپنے بندوں کو وہ مقام دیا ہے اس کی برسوں کی محنت چند سیکنڈ پانی پھیرنے کے لیے کافی ہے بندہ اگر سچے دل سے تڑپ کر کے ندامت کے ساتھ اپنے اللہ سے گناہوں کے معافی مانگ لے فرمایا تائب من الزمبی کمن لا زمبلا وہ ہمارے یہاں ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے معاف کر دیں اس نے حسین میں ایک فوایت ذکر کی ہے کہ بندوں کے گناہ اگر زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیں معمولی جگہ نہیں ہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے معمولی فاصلہ نہیں ہے کہا کہ یہ جگہ بھر جائے کس سے گناہوں سے اور اگر بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے اللہ کہہ رہے ہیں ہم سب معاف کرنے کے لئے تیار ہیں انہو یقفر الظنوب جمعہ سب معاف کر دیں بلکہ اگر سچے دل سے ہو تو یبدل اللہ سیاتیم حسنا برائیاں نیکیوں میں بدل دی جائے برائیاں معاف نہیں ہوئی بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دی گئے اللہ پاک تو شیطان تو مایوس ہو گیا ساری خوشی ختم ہو گئی برسوں کی محنت کہ یہ اللہ پاک یہ مواقع لاتے ہیں چونکہ یہ فطری چیز ہے دنیا میں انسان کو کسی سے تعلق ہے محبت ہے دوستی ہے اس کے دوست کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو انسان کس کی سپورٹ کرے گا دوست کی سپورٹ کرے گا جو تعلق والا ہے عبادات میں بندوں کا اور شیطان کا ٹکراؤ ہے تو گیارہ مہینے تو کسی نہ کسی درجے میں بندوں پر حاوی ہو جاتے ہیں کہیں یہ ماہ مقدس بھی یہ مردود ان کا خراب نہ کر دے جس لئے پہلے ہی اس کو قرانے کروا دیا اس لئے علماء نے کہا کہ یہ شیطان کی جو دشمنی ہے اللہ پاک کوئی سے یہ اللہ کی ذاتی دشمنی ہے ذاتی دشمنی ہے پروس ملکے کے بڑے عالم دین ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات نقل کی ہے اور کہا اس کی دلیل کہا اس کی دلیل اعوذ باللہ میں ہے بسم اللہ میں اللہ نے اپنا صفاتی نام بھی ذکر کیا ہے الرحمن الرحیم اور اللہ کے صفاتی نام بہت سے وہ ہے جو بندے بھی رکھ سکتے ہیں جیسے حضور کے لئے قرآن نے رعوف رحیم استعمال کیا ہے اللہ کی صفت ہے مخلوق کے لئے استعمال ہوئی ہے لیکن اللہ کا ذاتی نام جو ہے کہا وہ اللہ کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا ہے کہا کہ جب ذاتی دشمن سے مقابلے کی بات آئی اللہ نے صفاتی نام کا تذکرہ نہیں کیا کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمارے ذاتی نام سے ہماری ایسے انسان کوئی بہت خاص ہو تو اس کو پرسنل نمبر دیتا ہے ورنہ عام عمومی اور خاص کو پرسنل کونٹیک کہ جب بھی ضرورت ہو اس کے ذریعے سے رابطہ تو یہ سارے بہانے ہم کو دکھیں گے اس لئے ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی کہا حدیثوں کو دیکھنے سے یہ پتا چلتا ہے اس ماہ مقدس میں اللہ پاک کی جو رحمتیں اللہ کی طرف سے جو برکتیں اور اللہ کی طرف سے جو بخشیش اور جو مغفرت ہے ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ بندوں کو صرف معاف کرنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ معاف کرنے پر طل گئے ہیں کسی بھی طریقے سے معافی ہو جائے اس لئے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات میں ہے فرمایا اہل کشب نے جب اللہ کی رحمتوں کے نزول کو محسوس کیا تو انہوں نے اندازہ لگایا گیارہ مہینوں کی رحمت یہ بمنزلہ دریہ کے ہے اور رمضان المبارک کے رحمت اس کی حیثیت سمندر کی ہے بلکہ کہا کہ گیارہ مہینے وہ بمنزلہ کترے کے ہیں اور رمضان کی حیثیت سمندر کی ہے لہباک نے موقع دیا بہترین انداز میں اپنے بندوں حالانکہ حاکم ہیں بلکہ احکم الحاکمین ہیں مالک الملک ہیں شہنشاہ ہیں اگر چاہتے تو سیدھا حکم دے دیتے تم کو روزہ رکھنا ہے ہا نہیں اپنے بندوں کو سب سے پہلے تو اپنایت کے اظہار کے لیے اپنے بندوں سے محبت کے اظہار کے لیے اتنی بڑی ہستی اتنے گنہگار بندے سے پراہ راز مخاطب ہو رہی ہے ایک چوبیس علوم کے کارخانے کا مالک بھی اپنے مزدور کو کوئی بات کہتا ہے تو وہ آیا مقادم کہتا ہے مزدور آدمی ہے اس سے میں کیوں کہوں براہ راز تم کہہ دے نہ آئے تو چھوٹا سا لیکن اللہ پاک وہ آیا نہیں کہہ رہے پراہ راز کہہ رہے یا ایوہ الذین آمنو پراہ راز مخاطب ہے ایمان والوں سے علماء نے لکھا ہے کہ تورات میں اللہ نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل سے پراہ راز خطاب کیا اتنے خوش ہوگا اتنے خوش ہوگا اللہ نے ہم تو پراہ راز مخاطب کیا کہنے لگے ہم تو اللہ کی اولادیں ہیں اس کے محبوب ہیں لن تمسنا النار اللہ ایاما معدودا ارے ہم کو آگ چھوے گی نہیں لن یدخل الجنة اللہ من کانا بودا نو نصارا جنت تو ہمارے باپ کی ہے ہم ہی جائیں گے وہ ہی نہیں جائے گا ایک مرتبہ کے خطاب پر اتنے خوش ہوگئے اللہ نے ہم کو براہ راز مخاطب کیا قرآن پاک میں اٹھاسی مرتبہ ایٹی اٹھ مرتبہ اللہ پاک نے براہ راز ایمان والوں کو مخاطب کیا یا ایہا اللہ دین آمنو یا ایہا اللہ دین آمنو اس لئے رئیس المفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ جب تم یا ایہا اللہ دین آمنو پر پہنچو تو چوکنہ ہو جائے کرو کیونکہ اعکم الحاکمین براہ راز تم سے مخاطب ہے اللہ پاک ہاں ہوئے نہیں کہا کتب علیکم السیام تم پر روزہ فرض کر دیا گیا بات تو مکمل ہو گئی بات یہاں مکمل ہو گئی کہ تم پر روزہ فرض ہے بندے جو ہے گھبرانہ جائیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی اللہ نے یہ عبادت ہم پر ڈال دی اللہ نے کھانے پینے کہ ہم پر پابندی لگا دی اللہ نے بہت سی چیزوں سے ہم کو روک دیا اللہ ناراض تو نہیں ہے اللہ خفا تو نہیں ہے فرما نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے تم پر اکیلے نہیں کیا جارہا پہلے بھی ہم یہ حکم دے چکے ہیں اتمنان دلائے جارہا تھوپا نہیں جارہا ہے مطمئن کیا جارہا ہے کہ تم سے پہلوں کو بھی اور اس سے سخت تھا روزہ علماء نے کہا ہے رات میں بھی گھانے کی اجازت نہیں کسی کے دو مہینے کا روزہ کسی کا سومت آودی ہے ایک دن روزہ ہے ایک دن استار ہے اللہ نے تو آسان کر دیا ہے تو یہ ہے اللہ پاک نے یہ موقع اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اپنے بندوں کی بخشیش کے لیے اس لیے اتنے بہانے اتنے بہانے مغفرت کے اللہ نے اس مہینے میں قائم کیے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ آمین کہیں اس شخص کے لیے جس کو اتنے بہانے مغفرت کے ملے اور وہ مغفرت نہ کروا سکے وہ شخص حلاق اور برباد ہو جائے پرنا علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے اتنی سخت و وعید کہ حلاق ہو جیو وہ شخص ہے جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے فرما ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم نے قدم قدم پر اسباب مغفرت رکھے ہیں کہ یہ وجہ نہیں تو بندے اس سبب سے یہ سبب نہیں تو اس سبب سے اپنی مغفرت کروالے اور اگر اس کے بعد بھی فرما ہے کہ اس سے محروم وہ نہیں ہے وہ محروم ہے جو محروم کر دیا گیا ہے ساری چیزیں سب سے پہلی تو یہی ہے کہ اللہ نے تو بہت بڑی طاقت ہے شیطان بنا کے کروانے کے لیے اللہ نے اس کا انتظام پہلے ہی کر دیا علماء نے اس کی بھی وجہ لے کی ہے کہ دیکھو پھر اتنی اللہ کی جب اس سے دشمنی ہے تو پیدہ ہی کیوں کیا پیدہ ہی نہیں کر مطلب جزائے خیرت اللہ علیہ علم کو ایک ایک بال کی خال نکالی ہے ایک ایک بات مطمئن کیا ہے کہا یہ بھی بندوں پر کیا ایک طریقے سے شفقت اور مہربانی ہیں وہ کیسے مثال سے سمجھایا ہے کہ دیکھو بیٹا جب نافرمان ہو جاتا ہے تو ماں کسی حال میں اپنے بیٹے کو نافرمان کہنے کے لیے تیارنی ہے وہ سارے گناہوں کا ٹوکرہ دوستوں کے سر پڑھ دی ہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے وہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے اس کا دوست اس کے یار اس کا سرکل تو بیٹا بہت اچھا ہے سارے جرائم دوستوں کے سر ہے بیوی کو شہر سے کوئی شکایت نہیں ہے وہ تو بہت اچھے ہیں بہت مہربان ہے بہت محبتی ہے بہت رحمتیل ہے تو ان کا تو دوستانہ ہے نا ان کے جو دوست ہے ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا جو سرکل ہے دنیا میں بھی یہ چیز ہوتی ہے فرما ایسے ہی بندوں سے گناہ ہوگا بندوں سے نافرمانی ہوگی بندوں سے معاصیت ہوگی تو بندوں پر نہیں ڈالتے ہوئے شیطان پر ڈال دیں گے اس لئے قرآن میں آپ دیکھو گے فَعَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ یہ شیطان نے بھٹکا دیا آدم کو اور ہوا کو حالانکہ غلطی کس سے ہوئی آدم اور ہوا سے لیکن نسبت کس کی طرف شیطان کی طرف کی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں خاتم سے بھولا دیا گیا وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ کہا کہ شیطان نے بھولوا دیا حالانکہ وہ بھولے ہیں لیکن نسبت اس کی طرف کر دی کہا کہ اگر اس کے اوپر گناہ نہیں دھوپے جاتے تو پھر بندے آخر تک مجرم قرار دیے جاتے یہ ہے سب سے پہلی چیز اللہ نے مقبرت کے لئے عملوں کا بھاؤ اللہ نے بڑھا دیا عمل کا بھاؤ روایتوں میں آتا ہے جس امت کی مثال دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہود کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ مزدور جنہوں نے فجر سے زہر تک کا کام کیا ہو اور ان کو ایک تیرات مزدوری دی گئی ہو محنت کا وقفہ کافی ہے مزدوری ایک تیرات ہے کہا نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ مزدور جنہوں نے زہر سے اثر تک محنت کی ہے اور ان کو بھی ایک تیرات مزدوری دے دی گئی ہے یہ بھی اچھا خاصا وقفہ ہے اور فرما امت محمدیہ کی حیثیت اس مزدور کی ہے اس کو مزدوری بھی دگنی دی گئی ہے مزدوری بھی دگنی ہے اسی روایت سے علماء نے یہ مسئلہ بھی ثابت کیا ہے کہ زہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ دو مثلے تک ہے کیونکہ محنت کا وقفہ اس امت کے لئے کم ہے تو وقفہ کم کب ہوگا جب عصر مؤخر ہوگی اور مغرب اور عصر کے درمیان میں وقفہ کم ہوگا تو وڑھا دیاج رکھنا اس کی وجہ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں بھی یہ دستور ہے جو بڑا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے ضعیب ہوتا ہے جوانوں کے مقابلے میں اس کی رہائت کی جاتی ہے یہ سینئر سیٹیزن ہیں ان کو برت نیچے کی دی جائیں نہ بیچ کی نہ اوپر کی کہ رایہ ان کا معاف کر دیا جائے گا اور بھی دوسری جگہ بہت کنشیشن ہے کہا یہ امت یہ دنیا کے بڑھاپے کے وقت میں آئی ہے دنیا کے بڑھاپے کے وقت میں آئی ہے اختتام کے وقت میں ختم کے وقت میں کہ بڑھوں کی رہائت کی جاتی ہے تھوڑی محنت کرے تو زیادہ نفع دیا جاتا ہے تھوڑے سے پر زیادہ نوازہ جاتا ہے کہ اس امت کے تھوڑے سے عجر پر حضور نے فرمایا اللہ میری امت کے عجروں پر پڑھا دیا جائے من جا بالحسنت فلہ عشر ومصالحہ کہ ایک کرنے پر ہم دست دیں گے کہ اللہ اور پڑھا دیا جائے فرمائے کہ ٹھیک ہے ہم ایک کو سات سو گناہ تک پہنچا دیں گے فرمایا اللہ اور پڑھا دیا جائے جس کے لئے چاہیں گے بے حسام دے دیں گے اس کے بعد بھی روزے کے بارے میں یہ فرمایا یہ سات سو تک تو ہے اور اس کے بعد جس کے لئے چاہیں گے جتنا دیں گے اس کے باوجود ہم پرشتوں کو نہیں بتا رہے ہیں اس عمل کا عجر کتنا ہے ہم براہ راست خود اپنے بندے کو اس کا عجر دیں گے اس لئے کہ اس نے کھانا پینا اپنی بیوی صرف میرے لئے چھوڑا ہے یہ عمل میرے لئے ہے اس لئے اس کا عجر میں دوں گا عمل کا عجر برا دیا دعاؤں کی قبولیت اعلان ہو رہا ہے ہر منسائل انفاو اعتیا لہو ارے ہر کوئی مانگنے والا جس کو ہمارے یہاں سے دیا جائے اور کتنا دیں گے متعین نہیں کہا نہیں بھئی اس اتنا دیں گے تمہارا عمل اتنا ہے اتنا ہے جیسے دنیا میں مزدور لے کر کے آئے پہلے مزدوری طے کر لیں گے کہ دیکھ بھئی کام اتنا ہے کتنا لوگیں اتنا ہوگا جو بڑے لوگ رہتے ہیں وہ مزدوری طے نہیں کرتے ارے بھئی یہ تو کام کر دے دیں گے جتنا ہوگا لے لینا ہاں جو بڑے ہوتے ہیں وہ مزدوری نتے کرتے ہیں تو کام پورا کر لے لینا تیرا جتنا ہوگا اللہ نے مزدوری نتے کی پر میں مانگو جو مانگنا ہے لِسَّائِمِ فَرَحَتَان روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں فَرَحَتٌ عِنْدَ فِطْرِهِ ایک تو افتار کے وقت کی ہے کیا خوشی ہے پر میں ہم نے اس کو اختیار دیا ہے لِسَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَعْفَ اس کے لئے ایک مقبول دعا ہم نے افتار کے وقت رکھ دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی بزرگ اگر ہم سے کہے کہ فلاں دن فلاں وقت میں تم دعا کرو تمہاری دعا قبول ہوگی مسئلہ حل ہوگا بندہ کائمر لگا دے گا لکھ دے گا ارے وہ عامل صاحب نے کہا ہے فلاں مولانا نے دن تاریخ بتائی ہے وقت بھی بتایا ہے اتنا احتمام اور حضور کہہ رہے ہیں کہ اس کی دعا افتار کے وقت اللہ کے یہاں قبول ہوگی یہ ہے اس کی دعا قبول ہے بعض روایتوں میں ہیں الترغیب و الترغیب میں کہ چوبیس گھنٹے میں اس کی ایک دعا اللہ کے یہاں ضرور قبول ہوگی گویا کہ اللہ نے خالی چیک دے دیا ہے جتنا آمون ڈالنا ہے اتنا ڈال دو ہم نہیں کہتے جتنا لکھنا ہے جو مانگنا ہے وہ جو لینا ہے وہ ایک شخص دعا میں اللہ سے بہت بڑی رقم کا سوال کر اگزی نے کہا اتنا مت مانگو تھوڑا کہا تم سے تھوڑی مانگ رہا ہوں اللہ سے مانگ رہا ہوں ہاں گھا ٹوٹے رشتے جو جو جوڑ دیتا ہے بات اپنی جو رب پہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کے جود و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن ان کی طرف سے تو اعلان ہو رہا ہے لیکن حضرت فرماتے ہیں دامت برکاتہ ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اور تین چیزوں کے بارے میں غافل ہیں تین چیزوں کے رہایت نہیں کرتے دعا مانگنے میں اس لئے دعا کے نتائج ظاہر نظر نہیں آتے دعا مانگی جا رہی ہے لیکن تین چیزیں اس کی رہایت نہیں ہے ساتھ اف سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعا کے مواقع کا ہی پتہ نہیں ہے کہ دعاوں کی قبولیت کے مواقع کیا ہیں کہا اللہ نے دو اعتبار سے قبولیت کے مواقع رکھے زمان کے اعتبار سے بھی مکان کے اعتبار سے زمان یعنی وقت کہا جمعہ کا دن ہے اس میں ایک گھڑی ہے اللہ پاک اس میں دعا ضرور قبول کرتے ہیں شب جمعہ پانچ راتے حضرت شیخ نے لکھی ہے دعاوں کی قبولیت کی ہے رمضان المبارک ہے یہ اوقات ہیں یہ زمان ہے جو دعاوں کی قبولیت کے ہے بہت سو کو یہی نہیں پتا ہے کہ دعاوں کی قبولیت کا وقت تو کیا ہے کسی طریقے سے مکان جگہ ہے دعاوں کی قبولیت کی جو حضرت شیخ رحمت اللہ نے فضائل حج میں لکھا ہے آپ دیکھو اللہ کا راستہ یہ دعاوں کی قبولیت کی جگہ ہے فرمائے اسی طریقے سے بارش یہ دعاوں کی قبولیت ایسے ہی حرمین کے بہت سے مقامات کہا یہ سب دعاوں کی قبولیت کی جگہ ہیں ایک تو دعا مانگنے والے اس کی رعایت نہیں کر رہے ہیں کہ بھی دعا کا وقت کیا ہے دعا کی جگہ کیا ہے فرمائے دوسری وجہ یہ ہے کہ دعاوں کی قبولیت کے اسباب کیا ہیں امت اس سے بھی غافل ہے دعاوں کی قبولیت کی اصباب کیا وہ کون سے اصباب ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعا اللہ کے یہاں قبول ہوگی کہا سب سے پہلی شرط تو یہ ہے اپنے بدن میں دوڑنے والے خون کو تم حلال کرو ورنہ تو موہ پر پھیک کر کے مار دی جائے گی اور کہا جائے گا تمہارا کھانا پینا پہننا اورنا جب سب حرام کا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَاب کہا تمہاری دعا قبول ہوگی حضرت الشیق نے لکھا ہے نا حجاج کا واقعہ مستجاب الدعوات لوگوں کے پیٹے میں اس نے عرام لخمہ اتار دیا کہا تمہاری بددعا سے محفوظ ہو گیا نکھانے کو حلال کرو اس لئے فرمایا اے پیغبرو پاکیزہ کے ذاکھاؤں نیک عمل کرو علماء نے کہا پاکیزہ کے ذاکھ آثر یہ ہے یہ اندر میں نیکی کے لئے اُبھارے گی شیخ عبدالفتہ ابو غدہ رحمت اللہ علیہ ملک شام کے بڑے عالم گزرے ہیں فرماتے تھے کہ حلال کا اثر یہ ہے کہ تُو چاہے نہ چاہے اللہ کی اطاعت پر تجھ کو اُبھارے گا اور حرام کا اثر یہ ہے تُو چاہے نہ چاہے تجھ کو اللہ کی نافرمانی کروا کے رہے گا دعاوں کی قبولیت کے لئے تو ایک یہ ہے کہ ہماری اپنے جو ہے وہ دوسرے یہ ہے کہ قبولیت کا یقین ہو یقین دعا کو رسم نہیں بنانا ہے کہ میں پانچ منٹ دس منٹ جو ہے وہاں اٹھا کر کے بیٹھ گئے دو منٹ ٹائی منٹ جو ہے امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہم بھی اٹھا لیا امام صاحب نے دعا ختم کی ہم نے بھی ختم کر دی نہیں یقین کے ساتھ ہو یقین کے ساتھ حضرت فرماتے ہیں اسباب کے یقین نے دعاوں کی قبولیت کا یقین ختم کر دیا ہے اسباب کے یقین نے اس لئے کہ دعا کی جگہ اسباب نے لے لی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دعا کے ذریعے سے اللہ سے حاجت نہیں پوری کرائی جا رہی بلکہ دعا کے ذریعے سے اللہ سے اسباب مانگے جا رہے ہیں اس لئے کہ یقین یہ ہے کہ سبب آئے گا تو ضرورت پوری ہوگی حالانکہ دعاوں کے ذریعے سے اللہ سے حاجتیں پوری کرائیں یقین کے ساتھ اچھا دعاوں میں یقین کی قیفیت کیوں نہیں ہے اس لئے کہ دعاوں پر جو اللہ کی طرف سے قبولیت پچھلے زمانوں میں ہوئی ہے ان واقعات کا استہدار نہیں ہے ان واقعات کا استہدار نہیں ہے کہ دعاوں کی کیسی قبولیت اللہ نے ظاہر کے خلاف دکھائی ہے حضرت جید آمد برکاتہ ان نے یہ واقعہ بیان کیا ہے فرمایا کہ منتخب میں جو دعا ہے ایک شخص جو ہے وہ قید میں ہے اس کو یقین ہے کہ میری موت تک میری رہائی ممکن نہیں ہے اس کو خود کو یقین ہے میں نہیں چھوٹ سکتا اچھانک اس نے یہ دیکھا کہ ایک پرندہ ہے وہ اس کے پاس آیا ہے اور کاغذ پر یا پھر خود اس پرندے نے اس کو وہ دعا سکھائی پوری دعا جو ہے وہ منتخب میں ہے یہ دعا اس نے سکھائی اس کا اثمام حیث فرماتے ہیں لکھائے کتابوں میں اس نے اس دعا کو پڑھا اور اچانک اس نے دیکھا کہ وہ گھر کی چھت پر ہے حالانکہ اس کا ملک دوسرا اس کا علاقہ دوسرا اس کا مکان جیل خانے سے قید خانے سے بہت دور ہے اس نے گھر والوں کو آواز دی وہ سب چونکے یہ یہاں کہا اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے میں اس دعا کا ورد کر رہا تھا اور اللہ نے مجھ کو یہاں پر پہنچا دیا کہا اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ تم بیت اللہ حج کے لئے جاؤ ٹھیک ہے حج کے موسم میں وہ نکلا حج کے لئے اور چونکہ کچھ دعا کے علاوہ اور تو آتا نہیں تھا دعا ہی زبان پر چڑی تھی اس لئے وہ پورا زفر اس لئے کو مانگا رہا دواب میں بھی یہی دعا کرتا رہا ایک شخص نے اس کے کاندے پر پیچھے سے ہاتھ رکھا فرمایا بھائی تم نے یہ دعا کہاں سے سیکھی یہ دعا تو صرف مجھ کو اور پرندے کو یاد ہے کہا اس پرندے نے مجھ کو یہ دعا سکھائی ہے پر میں جانتے ہو میں کون ہوں کہاں نہیں کہاں میں خضر ہوں اور یہ دعا خضر ہے اللہ پاک کی مدد تمہاری ہے اس دعا کی وجاتے لئے دعاوں پر جو اللہ کی طرف سے صحابی قید میں ہے اور غسل کا تقاضہ ہے جیلر سے کہہ رہے ہیں مجھے نہانا ہے کہاں پانی تو پینے کے لئے ملے گا غسل کے لئے نہیں دے سکتے کہ مجھے تو اللہ کا فریضہ ادا کرنا ہے کہ جم جائیں گے جو دعوت اور استقامت پر پھر اللہ اپنی غیبی مدد اپنی آنکھوں سے ان کو دکھا دے گے کہاں ایسا کرو دو دن کا پانی دے دو کہاں نہیں ہمارا ذابطہ ہے آج کا آج کل کا کل کہنے لگے اللہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے فرمایا اللہ نے بادل کو جیل خانے میں داخل کر دیا اور وہ اس پر برسا ہے اور ضرورت پوری کی ہے تو یہ واقعات جامنے نہیں ہے اس لئے دعاؤں کی قبولیت کا یقین بھی نہیں ہے کبھی قبول ہوگی ہے تو دوسری چیز یہ ہے کہ دعا کرنے میں دعاؤں کی قبولیت کا یقین فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ دعا کا طریقہ بھی صحیح ہو دعا مانگنے کا طریقہ علماء نے آدام لکھے ہیں دعا کے فرمایا آدب یہ ہے کہ دعا حمد پہ شروع کی جائے حمد پر ختم کی جائے حمد کے بعد صلاة ہو آخر میں بھی صلاة ہو حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف سنا تعریف عام طور سے کوتا ہی یہ ہوتی ہے دروش شریف کا اعتمام ہوتا ہے لیکن تعریف نہیں ہوتی علماء نے مسنون اس کو قرار دیا ہے کہ دعا کی شروعات اللہ کی تعریف سے ہو اور اختتام بھی اللہ کی تعریف پر دروش شریف بھی ہے اور اس کا بہت بڑا ادارہ ہے وہاں کے ایک استفتہ کسی نے پوچھا کہ دعاوں کے آداب کیا ہیں تو انہوں نے دس بارہ آداب لکھ کر کے اس میں ایک عدب یہ لکھا ہے کہ دعاوں کے آداب یہ ہے کہ شروع میں بھی اللہ کی تعریف اس لئے آپ مسنون دعاوں میں دیکھو گے آپ علیہ السلام کی دعاوں میں ابتدام اللہ کی تعریف ملے گی اے تلی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے بدر کے موقع پر میں کئی مرتبہ حضور کے پاس اللہ کی نبی علیہ السلام کی زیارت کے لئے آیا ہر مرتبہ بین حضور کو دعا میں یہ کہتے ہوئے دیکھا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حیط معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ایک صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعا میں یہی مانگتے ہوئے دیکھا فرمایا اس کے لئے اللہ نے اپنی مدد کے دروازے کو کھول دیا ہے یہ جو مانگے کا اللہ اس کو عطا فرما دے حیط عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا عائشہ میں تجھ کو اسم عظم سکھاؤں پھر کہنے لگے کہ نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو دنیا کے لئے استعمال کر لیں میں نہیں سکھاتا ہوں حضرت فرما نہیں لگے حضور نے اسم عظم اس لئے نہیں سکھایا کہیں دنیا کے لئے استعمال نہ ہو اور لوگ اسم عظم دنیا کے لئے سکھنا چاہتے ہیں صلال اللہ کے نبی نے اس لئے نہیں سکھایا تو حلیت عائشہ رود گئی تھوڑا سا ناراض ہو گئی اور سجدے میں گئی اور بار بار کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم آپ علیہ السلام مسکرانے لگے فرما عائشہ میں تو چھپانا چاہتا تھا لیکن اللہ نے بتا دیا میں چھپانا چاہتا تھا لیکن اللہ نے بتا دیا تو دعاؤں کے اللہ نے یہ موقع دیا ہے اپنی دعاؤں کو اپنے مسائل کو حل کروانے کا ساری ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھنے کا اور اس سے آگے بڑھ کر کے اللہ نے کہا بندے ہو سکتا ہے غفلت سوستی کی وجہ سے کہی دعا میں نہ لگ پائے ہم نے دوسری مخلوقات کو ان کے لئے دعائیں مغفرت میں لگا دیا ہے یہ چھوٹی دعائیں مغفرت کرے گی سمندر میں مچھلیاں دعائیں مغفرت کرے گی اسی طریقے سے کہا کہ جانور جو ہے وہ چرند و پرند سب ان کے لئے دعائیں مغفرت کرے گی یہ سارے مغفرت کے اصباب آپ غور کرو دن میں تسیوں لاکھ بندے جہنم سے آزاد کر علماء فرماتے ہیں یہ تعداد کسرت کو بتانے کے لئے ہے یہ محدود نہیں ہے دس لاکھ میں تعداد کا علم تو اللہ کو ہے ایسے شبی برات کے بارے میں آتا ہے بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر علماء نے کہا بنو قلب کے پاس اتنی بکریہ تھی کہ اگر ساری بکریہ ایک ساتھ چھڑنے کے لئے نکلتی تھی تو دو پہاڑ کے درمیان کی وادی بھر جاتی تھی ان کے بالوں کے برابر اللہ پاک معاف کر دیں ہے کی نہیں اور فرمائے اس کے ساتھ ساتھ آخیر رمضان میں کہاں شروع سے لے کر کہ آخیر تک جتنے بندوں کی بخشی چوئی ہے ان کی تعداد کے برابر مجموعے کو اللہ پاک آزاد کر دیں اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص محروم رہ جائے کہاں ہم نے لیلت الجائزہ بنائی ہے انعام کی رات ہے بندے اس کو وصول کر لے اس کو بھی وصول نہ کر پائے فرمائے ہم نے عید کا دن یہ بنایا ہے کہ تم جب اپنے گھر سے نیا کپڑا پہن کر کے نکل رہے ہو اور اپنے اللہ سے معافی اور اللہ سے توبہ کر رہے ہو ہم پریشتوں کو گواہ بنا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بخشا بخشایا ان کے گھروں پر لوٹا دیا ہے اس کے بعد بھی کہا کہ ہم نے اس کے عجر و ثواب کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تمہارے عمل میں اوج نیچ ہوگی ہاں ثواب دینے والے تو ہم ہیں ہم اس کو مقفرت کا ذریعہ بنا دیں میرے دوستو بزرگو ایسے موقع سے بھی اگر کوئی فائدہ نہ اٹھائے اس لیے کوشش یہ ہے کہ ہمارا اپنا عمل جو ہے وہ جیسے چیزوں میں کالیٹی ہوتی ہے نا بھئی یہ اے کالیٹی ہے یہ بی کالیٹی ہے یہ تی کالیٹی ہے یہ اے ون ہے ایک کلاس ہے ایسے یہ کہاں اور میں نے ایک تو عوام الناس کا روزہ کہ کھانے پینے سے بیوی سے صحبت سے روکے ہوئے کہاں یہ عوام کا روزہ ہے اس سے آگے کا درجہ خواز کا کہاں کہ ان چیزوں سے رکنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روکے ہیں کہاں یہ خواز ہے اور فرمایا کہ اخصو الخواز کہاں دل کو بھی اللہ کے غیر سے پانک رکھا ہے غیر اللہ کا خیال بھی نہیں تو عجر بھی ویسے ہی ہے عمل تینوں کا ہے اس سے انکار نہیں ہے جیسے ایک من لوہا چالیس کلو ایک من چاندی وہ بھی چالیس کلو ایک من سونا وزن تینوں کا پرابر ہے بھئی لوہے کا بھی چالیس کلو چاندی کا بھی چالیس کلو سونے کا بھی چالیس کلو لیکن عجر قیمت تینوں کی الگ الگ ہے تینوں کا بھاؤ الگ الگ ہے لوہے کا بھاؤ کچھ اور ہے چاندی کا کچھ اور ہے اور سونے کا کچھ اور ہے کہاں جس نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکا ہے عجر تو اس کو بھی ہے لیکن اگر گناہوں سے نہیں رکا ہوا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کے حجرِ ضائع ہو جائے اس لئے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ گناہ اور وہ نافرمانیاں جو غیرِ رمضان میں ہوتی ہے اس کا احتمام رمضان میں بھی ہوتا ہے تو عمل عمل نہیں رہ گیا بلکہ رسم بن کر کے رہ گیا اس لئے روایتوں میں آتا ہے رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ مِن سِيَامِهِ إِلَّا الْجُو بہت سے روزے دار ہے جن کو سوائے بھوکا رہنے کے ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ مِن قِيَامِهِ إِلَّا الْسَحْر بہت سے شبیدار ایسے ہے جن کے حصے میں سوائے راتوں کے جاگنے کے کچھ نہیں ہے اس لئے میرے عزیز و بزرگو اللہ نے اپنی زحمت کو ہاں سمندر کی طرح اُنڈیل دیا اپنے بندوں کے لئے ایک بندہ سمندر کے سامنے کھڑا ہو کر کے یہ سوچے کہ میرے بدن پر اتنی گندگی لگی ہے پتہ نہیں یہ سمندر میں پاک ہوگی نہیں ہوگی صاف ہوگی نہیں ہوگی بے وقوفی ہے سمندر تو کہہ رہا ہے کہ تیرے جیسے لاکھوں بھی آ جائے سب کو پاک کر کے باہر کر دوں گا کتنی گنجائش میرے اندر ہے فرما پہلے ہی عشرہ اللہ نے رحمت کا رکھا ہے بندے اپنے گناہوں کو مت دیکھ میری رحمت کا سمندر ہے ایک زوتے میں ہم سب پاک کر لیں سب صاف کر لیں میرے دوستوں حضور وآلہ عزیزو اس موقع سے اس لئے ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں گیارہ مہینوں کے مقابلے میں اپنی محنت کو بڑھا دینا اپنی قربانی کو بڑھا دینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے مہد عائشہ فرمایا کرتی تھی تین چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں غیر رمضان کے مقابلے میں بڑھ جاتی تھی ایک دعاوں کا احتمام ہے اور فرمایا دوسرے عبادات کا احتمام ہے اور کہاں دیسرے مال کا اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ایک روایت یہ ہے تیز آندھی کی طرح آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی اور دوسری روایت یہ ہے جیسے تیز رفتار گھوڑا ہوتا ہے کہاں ایسے آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی اللہ کے راستے میں خرچت اس کے احتمام کو اس لئے مرعا عبداللہ صاحب بلیعابی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سور قحف کا قلاصہ تین چیزیں ہیں فرمایا پہلے تو اصحاب قحف کا واقعہ ہے اس سے یہ بتایا گیا کہ ایمان کی حفاظت پہلی ذمہ داری چاہے اس کے لئے گار میں جانا پڑے یا جو کرنا پڑے کہا دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر کا ہے کتنے ہی بڑے عالم اور علامہ کیوں نہ ہو جاؤ علم کا حاصل کرنا کہا یہ علم تحصیل علم کہا یہ موت تک کے لئے ہے اور تیسرے ذلقرنین کا قصہ ہے کہا اللہ نے تم کوئی استعداد دی جان و مال دیا ہے پوری دنیا میں پھر اللہ کے دین کی رزبت پر اور مولنیان صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہتے تھے کہ حضرت سے ہم نے یہ سنا کہ امت ان تین کاموں پر اجتماعی طور پر آ جائے گی اللہ آٹھ سو سال پیچھے کا دور صلاح الدین ایوبی کا امت کو دکھا دے گی ان تین چیزوں پر اس کے مشکل کا موقع ہے اس لئے کہ یہ معیار ہے پورے سال کے لئے بہت سے علماء نے یہ بات حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ پورے سال کا معیار وہ رمضان المبارک ہے کہا جس کا رمضان جیسا گزرے گا اس کا پورا سال ویسے ہی گزرے گا غفلت میں ہے کہا کہ سال بھی غفلت میں گزرے گا احتمام کے ذات ہے کہا اس کے اثرات پورے سال پر رہی اس لئے ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی ہے کہ رمضان کے احتمام کا کرنے والا اگر آگے رمضان آئندہ رمضان سے پہلے بھی اگر انتقال کر رہا ہے اس کی پرکات اس کے لئے جہنم داخلے کا ذریعہ بن جائے ارے ایسی اللہ کی رحمت اور ایسی مقبرت ہے علمہ شامی رحمت اللہ علیہ نے پتاوے شام میں جو ہمارے یہاں مشہور ہے عام طور سے پتوے میں استعمال کی جاتی ہے اس میں نقل کیا ہے ایمان والا تو بہت دور کی بات ہے غیر ایمان والا بھی اگر رمضان المبارک میں دنیا سے جا رہا ہے صرف رمضان کی حد تک اللہ اس کو عذابِ قبرے سے محبوس کر دیں گے رمضان کی حد تک اور کہا ایمان والا کہا ایمان والے کے لئے تو قیامت تک کے لئے حساب و کتاب کا مسئلہ ہی حل ہو گیا اور حضرت ثانویر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میرے جی کو لگتی بات تو یہ ہے کہ جس اللہ نے قیامت تک کے لئے بھی عذاب سے محبوس فرمانے گا یہ اللہ کی ذات ہے میرے دوستو بزرگ و عزیزو اس لئے اللہ پاک نے بڑی بڑی چیزیں اس ماہِ مبارک میں اللہ نے واقع کر کے اس کی اہمیت کو بتایا ہے آج سترہ رمضان المبارک ہے جمعہ کا دن ہے حیات السحابہ میں روایت ہے سترہ رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا سنتو ہجری تھا کفر اور اسلام کا معرقہ جس کو قرآن نے فرقان سے تعبیر کیا ہے کہا کہ اللہ نے اسی ماہِ مبارک میں یہ واقعہ یہ قضوہ ہوا ہے جس کو قرآن نے فرقان کہا علماء نے اس کی بھی حکمت بیان کی کہ بھئی رمضان میں یہ واقعہ فرمائے جیسے رمضان یہ کہا کہ عاشقین اور غیر عاشقین میں کہ ان کو اللہ سے محبت ہے کہ ان کو نہیں کہا جن کو محبت ہے وہ سب چھوڑ دیں گے وہ جائز بھی اللہ کے نام پر چھوڑ دیں گے اپنے جائز کھانے کو اپنے جائز پینے کو اپنے جائز بیوی کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے اگر اللہ کا حکم نہیں ہے بھئی کیا ہے کہا یہ مخلصین کا غیر مخلصین کا محبین کا غیر محبین کا عاشقین کا غیر عاشقین کا امتیاز ہے فرق ہے فرمایا ایسے ہی یہ غزوہ بدر یہ کفر اور باطل کے درمیان امتیاز ہے اسی لئے قرآن پاک بے اللہ نے اس مہینے مطارا جس کی صفت اللہ نے بیان کی تبارک اللہ نزل الفرقان على عبدہ لیکون لعالمین نزیرا اللہ نے وہ کتاب نازل کی ہے جس کی صفت فرقان ہے کہ یہ کفر میں ہدایت اور ظلالت میں واضح فرق کر دیں گے غوظان بھی فرق نہیں ہے اسے ماہ مبارک مبارک حضور کا ارادہ نہیں تھا دڑائی کا مقابلے کا بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت کعب ابن مالک فرماتے تھے انما خرج رسول اللہ صلی اللہ یوریدو عیر قریش آپ علیہ السلام قریش کے کافلے کو روکنے کے ارادے سے نکلے تھے اس لئے حضرت کعب فرماتے تھے اور غزوات میں اگر کوئی پیچھے رہا ہے حضور نے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا ہے فرمایا جو غدوہ بدر میں نہیں جا سکے ہیں ان کے ساتھ کوئی عطاب کا اور جہاد وہاں مقصود ہی نہیں تھا وہ تو صرف قابلے کو روکنا تھا لیکن وہ تو جانے کے بعد پتا چلا کہ ابو صفیان نے زمزم غفاری کے ذریعے سے مکہ میں خبر بھیجوا دی پہلے کہ ہم کٹنائپ ہو چکے ہیں ہم کو گیر لیا گیا ہے اگر تم کو اپنے قابلے کو اور اپنے مال کو بچانا ہے ہماری مدد کے لئے آ جاؤ اب حضور نے صحابہ سے کہا آپ فکر مند ہو گئے ہیں اس لئے غلمہ نے لکھا ہے کہ انصار نے حضور سے جو بیعت کی تھی اس بات پر کہ اگر آپ پر مدینہ میں رہتے ہوئے کسی نے حملہ کیا ہم پھورا تعاون اپنی جان چھونک دیں گے آپ کی حبادت میں لیکن یہ بات تینیح ہوئی تھی کہ مدینہ کے باہر بھی مقابلہ کرنا رہے گا اس لئے حضور فکر مند ہے ابوکر صدیق نے جم کر کے رائے دی اللہ کے نبی جو حکم ہو عمر نے کہا اللہ کے نبی جو آپ کا فیصلہ آپ خاموش ہے حضرت مقداد نے کہا امزی یا رسول اللہ لما امرک اللہ اے اللہ کے نبی جو اللہ نے حکم دیا آپ کر گزار جائیے ناہنو ماغ ہم آپ کے ساتھ ہیں واللہی لا نقول کما قالت بنو اسرائیل خدا کی قسم ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے کہا اِذہب انتا وربو کا فقاتلہ اِنَّا هُنَا قَاعِدُون کہ تُو اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر کے لڑو فرمائے اللہ کے نبی بخاری کے الفاظ ہیں لیکن نا نقاتل ہم کر لڑیں گے آپ کے ساتھ وَمِنِ يَدَئِكْ وَمِنْ خَلْفِكْ وَعِمِينِكْ وَعِنْ شِمَالِكْ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ایسی جوشیلی تقریر مقداد ابن عصوت نے کی ہے آپ کے شہرے پر خوشی کے آثار ہے عبداللہ ابن عصوت فرمائے کرتے تھے کاش مقداد کی تقریر عبداللہ کی زبان سے نکل گئی ہوتی کتنا خوش ہوئے حضور پاکستان لیکن چونکہ حضرت مقداد بھی مہاجرین میں سے تھے انسار میں کسی نے نکار تو آپ نے کہا اے لوگوں مجھ کو رائے دو تین مرتبہ آپ نے کہا حضرت سعید ابن عصوت سمجھ گئے اشارہ انسار کی طرف ہے کھڑے ہوئے فبرمائے اللہ کے رسول ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے ہم آپ پر ایمان لائے ہیں ہم نے آپ کی خبروں کو سچا مانا ہے اے اللہ کے نبی جو آپ کا دوست ہمارا دوست ہے جس سے آپ کی صلح اس سے ہماری صلح جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن ہے آپ ہمارا مان لے لے ہمیں خوشی ہوگی اس کے مقابلے میں جو آپ چھوڑ دے فرمائے اللہ کے نبی فرمایا واللہ اے اللہ کے نبی اللہ کا نام لے آگے بڑھے اللہ آپ کو وہ دکھا دے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے برق الغمات تک آپ دوڑا دے ہم جانے کے لئے تیار ہیں سمندروں میں چھلان کے لئے کہیں ہم کودنے کے لئے تیار ہیں ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا فرمایا اس موقع پر حضور نے کہا اللہ نے وعدہ کر لیا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے اس وقت کو یاد کرو اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو واضح کر کے رہے گا لیوحق الحق کا بھی کلماتی کہ اللہ پاک حق کو واضح کر کے اور مدد کر کے رہیں گے آپ نے کہا کہ اب آگے بڑھو اللہ نے مدد کا وعدہ کر لیا ہے ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی خوشکبری سنائے علماء نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور کی بھوبی تھی آتقہ ابن عبی طالب انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص مکہ مکرمہ میں بھاگتا دوڑتا ہوا اوڑ پر سوار ہو کر کے آیا اور وہ مکہ میں اعلان کر رہا ہے اَلَا اِن فِرُو اَلَا اِن فِرُو يَا آلَ غَدَر اَلَا مَسَارِحْكُمْ فِي سِلَاز اے 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 غدر والو تم چڑھو اور تم نکلو اپنے قتلگاہ کی طرف تین دن میں اور وہ یہ اعلان کر رہا ہے اور پھر اعلان کرنے کے بعد جب علیہ ابو قبیس پر گیا وہاں اس نے بڑی چٹان اٹھائی اور اس نے اس کو بھیکا وہ چٹان چورا چورا ہوئی اور اس کا ہر پتھر مکہ کے ہر مکان میں گیا کہا مجھ کو اندازہ ہو گیا کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے حضرت عباس سے کہا بھائی تھے کہ عباس میں نے یہ خواب دکھا ہے کسی سے بتانا نہیں حضرت عباس نے دوست ولید ابن احتبہ سے کہہ دیا کہتگاہ نے یہ خواب دکھا ہے ولید نے جو ہے اپنے باپ احتبہ سے کہہ دیا احتبہ نے ابو جہل کو پورے مکہ میں وہ خواب گھوم گیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ مقرمہ مزدید حرام میں آئے ابو جہل کہنے لگا ابباس اب تک تو بنو حاشم میں صرف مردوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہ عورت نبیہ کب سے ہو گئی حید عباس فرماتے ہیں ابو جہل اس خواب کا مزاق اڑا رہا تھا اور ادھر سے زمزم غفاری اپنے گریبان کو چاک کیے ہوئے اور اپنے اوٹ کی ناک کو کاتے ہوئے دیواناوار مدینہ میں داخل ہوا کہا اپنے لشکر کی حفاظت کے لئے ابھی نکل پڑو وہ لشکر خطرے میں آ چکا ہے سب کو ڈر ہو گیا کہ وہ خواب کہیں وہی تو نہیں ہے ایک ہزار کا لشکر لے کر کے پورے آب و تاب کے ساتھ بہت جوش کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا ایسے فخر کے ساتھ دخلاتے ہوئے آن ناشنے کانے والیوں کو اپنے ساتھ لے کر کے نکلے ہیں ارے ہم تو تعداد میں ہم تو اسلحہ میں ہم تو ہتیار میں ہمارے پاس جنگوجو ہے اور ہمارے پاس سارا انتظام ہے نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے پہنچے ہیں مدینہ منورہ اچھی جگہ خود رکھ لی پانی والی جگہ خود رکھ لی ایمان والے جو ہے وہ ریتیلی جگہ میں بغیر پانی کے ہے اللہ نے پانی بھی دیا اللہ نے ریت کو دباہ بھی دیا ایمان والوں نے ریت کو جو ہے وہ گھیر کر کے پانی کا انتظام بھی کر لیا یہ ساری چیزیں ہوئے ہیں دو گھوڑے ہیں صرف ایمان والوں کے پاس ایک حضرت مقداد کے پاس ہے اور ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس ہے ستر اونٹ ہے اور باقی صحابہ تین تین چار چار ایک ایک سواری پر سوار ہے اب لا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعاد نے کہا اے اللہ کے نبی ہم آپ کے لئے ایک چھپر بنا دیتے ہیں اونچی جگہ پر آپ اس میں آرام فرما رہیں کہیں اللہ پاک نے ہمارے ساتھ کوئی اور فیصلہ کیا تو آپ تو محفوظ رہیں گے آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے اور اگر اللہ نے ہم کو فتح دے دی تو بھی آپ جو ہے یہاں پر حفاظت سے رہیں گے حضور نے حضرت سعاد کی رائے کو پسند کیا چھپر بنا دیا گیا آپ اس میں چلے گئے اور وہاں جا کر کہ آپ دعاوں میں مشغول ہیں حضرت علیہ فرماتے تھے بدر کی رات میں کوئی ایسا نہیں تھا جو آرام نہ کیا ہو سویا نہ ہو سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اللہ کے سامنے رونے میں او بکر صدیق رضی اللہ تعالی بخاری کی روایت ہے پیچھے سے آئے فرماتے اللہ کے نبی آپ کو ہوش نہیں ہے آپ کی چادر مونڈے سے نیچے اتر چکی ہے اس چادر کو آپ کے اوپر کا فرماتے حسبو کیا رسول اللہ اے اللہ کے نبی اب بس کر دیجئے لقد الحلطہ علیہ ربی کا آپ نے بہت الہہ وزاری کر لی اپنے رب کے آگے اللہ کی مدد آ جائے گی آپ دعا میں مشغول ہے علماء نے لکھائے آپ پر غنود کی تاریخ ہوئی اور پھر آپ جو ہے وہ بیدار ہوئے فرمائے اب شریعہ ابا بکر اے ابو بکر خوشخبری ہو اللہ نے اپنی مدد اتار دی ہے حاضر جبریل یہ جبریل ہے میں دیکھ رہا ہوں اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں اللہ نے کہا اس وقت کو یاد کرو جب تم اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے اللہ نے یکی بات دی گرے فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی تمہاری امداد کی تمہاری نسرت کی ایک ہزار پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے سے علماء نے کہا یہ واحد غزوہ ہے جس میں فرشتوں نے قتال کیا ہے باقی غزوات میں شرکت تو ہوئی ہے قتال نہیں ہوا ہے باقاعدہ فرشتوں کو سکھایا گیا ہم کیسے لڑیں گے کیسے قتال گئے ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کے پوروں کو ختم کر دو صحابہ فرماتے تھے ہم جب لاشوں کو دیکھتے تھے تو صاحب پتہ جل جاتا تھا اس کو انسانوں نے قتل کیا اس کو فرشتوں نے قتل کیا فرشتوں کے قتل کیے ہوئے ان کے جو ہے وہ گردن اور ان کے پورے کہا کہ آگ کے نشانات ہوتے تھے باقاعدہ فرشتوں نے قتال کیا انسانی شکل میں علماء نے کہا ہے چونکہ شیطان انسانی شکل میں سوراقہ بن مالک کی شکل میں اپنے لشکر کے ساتھ آیا ہوا تھا اللہ نے فرشتوں کو بھی انسانی شکل میں بھیجا بعض صحابہ نے کہا ہم نے زرد رنگ کی پگڑیاں دیکھی بعض نے کہا سفید رنگ بعض نے کہا سیاہ رنگ لیکن کہا کہ زرد رنگ زیادہ بہتر ہے یہی زیادہ راج ہے کیوں اس لئے کہ قرآن میں اللہ نے کہا زرد رنگ فاکح اللون وہا تصرر الناظرین یہ دیکھنے میں بھلا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کے واقعے میں وہ گائے کا رنگ اللہ نے بیان کیا ہے تو کہا کہ زرد رنگ کی پگڑیاں فرشتوں پر ہے اللہ نے ان کے ذریعے سے ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کیا غیروں کے دلوں میں اللہ نے رو پی ڈالا مسلم شریف کی حدیث ہے صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں دشمن کے پیچھے چلا میں نے اوپر سے آواز سنی اقبل یا حیزوم اے حیزوم آگے بڑھو علماء کہتے ہیں حیزوم حضرت جبریل کے گھوڑے کا نام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے کو آگے بڑھو اور کہا میں اس کے پاس پہنچا ہوں اس سے پہلے وہ مشرق زمین پر ڈھیر ہو گیا بہت سے ایسے واقعات اللہ نے اپنی مدد اتاری اللہ نے اپنی نسرت اور اس ذابطے کو قیامت تک کے لئے اللہ نے رکھا اس ذابطے کو اس لئے اقبال نے کہا بیضاء بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے کتار اندر کتار اب بھی یہ صیرت کا واقعہ صرف کہانی کے لئے معلومات میں اضافے کے لئے اور قصے کہانی کے طور پر بیان کرنے کے لئے نہیں بلکہ امت کے لئے اللہ کی مدد و نسرت کی ازباب اور امت کے لئے اللہ کی غیبی مددوں کے نزول کے ازباب یہ بتانے کے لئے کہ اللہ نے کیسے صحابہ کی مدد کی ہے اور کیسے اللہ نے غالب کیا ہے وہ ابو جہل جس کو ہاں علماء نے لکھا ہے ادھر حضور دعا میں مجھول ہے حجر ابو جہل بھی دعا میں مشغول ہے اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ جو آپ کے نزدیک حق پر ہے آپ اس کو غلبہ عطا فرما دے جو آپ کے نزدیک قطع تعلقی کرنے والا ہے آپ اس کو حلاق و برباد فرما دے جو آپ کے نزدیک معروفات کے ولاوہ منکرات کی دعوت دینے والا ہے آپ اس کو حلاق فرما دے حضور دعا میں مشغول ہے آپ نے جنگ کے دوران صحابہ سے کہا ارے دیکھو تو کہیں ابو جل ناظر آرہا ہے نہیں حید عبداللہ ابن وسود رضی اللہ عنہ کہا دیکھا کہ وہ زخموں میں چور پڑا ہوا ہے اس کی گردن پر پہر رکھا فرما یا عدو اللہ اخضاک اللہ اللہ کے دشمن اللہ تجھ کو رسوہ کرے کہا کون آہ بکریہ چھرانے والے تم بہت بہت اوچی جگہ تم نے پہر رکھا بہت بڑی جگہ تم نے پہر رکھا کہا کیا چاہتے ہو کہا تیری گردن چاہتا ہوں پر میں میری تلوار سے مارنا بہت تیز ہے تیرے مقصد کو جلدی پورا کر دے گی اور کہا شانے کے پاس سے مارنا تاکہ گردن اوچھی معلوم ہو لوگوں پر حیبت ہو روب ہو کہ یہ سردار ہے اور کہا ایک بات سن توارے نبی سے کہہ دینا جو عداوت پہلے تھی اس میں اور اضافہ ہو چکا ہے میں ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹا ہوں اس دشمنی میں اور اضافہ ہو گیا اید عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن لی حضور کے سامنے فرمایا اللہ کے نبی یہ ہے ابو جہل اور یہ اس کی گردن ہے آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ اعزل اسلام و اہلہو ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اسلام کو سربلن کر دیا اور یاہل اسلام کو اللہ نے عزت دی تین مرتبہ آپ نے جملہ کہا اور فرمایا میرا فراؤن کہا کہ موسیٰ کے فراؤن سے زیادہ بچر ہے اس نے تو موت کو دیکھ کے کہا تھا آمن تو بھی ربی موسیٰ و حارون میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور اس کا جملہ یہ ہے کہ میری دشمنی میں اور اضافہ ہو چکا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن حضور ہاں بدوہ دست سترہ رمضان کو کہا مقابلہ ہوا اس سے ایک دن پہلے کی رات میں صحابہ فرماتے ہیں حضور ہم کو میدان میں لے کر کے نکلے آپ انگلی سے اشارہ کرتے تھے فرماتے تھے یہ فلاکی قتلگاہ ہے کل انشاءاللہ اور یہ فلاکی یہ فلاکی صحابہ کہتے تھے ایک انچے کا فرق ہم نے نہیں پایا ہے کہا جس کی جگہ جو بتائی تھی اس کی گردن ہم کو وہیں ملی جس کی جو جگہ تائک ہی تھی وہ ہم کو وہیں پر ملا فرما ہے ایسے اللہ نے اپنی مدد کو اتار کر کے اور فرما ہے اللہ نے ایسے اپنی نسرت کو ظاہر کیا ہے میرے دوستو بزرگو یہ واقعہ رمضان میں بہت صحابہ نے کہا ہم روزہ نہیں رکھ پائے ہم نے روزے کو افتار کر لیا سختی کی وجہ سے شتت کی وجہ سے لیکن اس تقاضے کو ایسے پورا کیا حضور نے فرمایا جو آج اپنے کو جمع دے گا اور جو آج اللہ کے راستے میں اپنے سینے کو ٹھوک کر کے کھڑا ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے صحابی خجور کھا رہے ہیں فرما ہے اللہ کے نبی مطلب میرے اور جنت میں صرف گردن کے اترنے کا فاصلہ ہے کہا ہاں کہا کہ خجور کو پھیکا اور جا کر کے دشمنوں کے نرغے میں ہیں اور شہید ہو گئے فرما ہے کہ اللہ کے نبی نے جنت کا وعدہ کیا صحابی مقابلہ کر رہے ہیں اپنے خاتم سے کہہ رہے ہیں میرے اندر روزے کی وجہ سے طاقت نہیں دھال اٹھا کر کے دے دو اس نے اٹھا کر کے دی تین تیر چلائے اور کمزوری کی وجہ سے تیر قریب میں جا کر کے گر گئے فرما ہے میں نے حضور سے سنا ہے جس نے ایک تیر اللہ کے راستے میں چلائے چاہے وہ نشانے پر پہنچے نہ پہنچے اللہ اس کے بقدر نور آخرت میں اس کو عطا فرمائیں گے اور کہا شام تک اسی روزے کی حالت میں مقابلہ کرتے رہے اور شہید ہو کر کے دنیا سے گئے میرے دوستو ابوزرگر عزیزو اللہ نے امت میں مشقت کا مادہ رکھا ہے یہ دنیا کے لیے استعمال ہو رہا جس نے اللہ کی غیبی مددیں اور نصرتیں روک دی ہے یہ مشقت کہا کہ صحابہ کی مشقت نہیں اس کی جھلک اللہ پاک دکھ لائیں گے تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ چیز ہاں اس لئے اللہ نے قرآن میں کہا وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ ہم بہت زیادہ خوف نہیں ڈالیں گے بلکہ شہی کا لفظ استعمال کیا شہی عربی میں تھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے تھوڑا سا خوف ہم ڈالیں گے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ تھوڑی سی مال میں کمی ڈالیں گے والجو تھوڑی سی بھوک کی جو ہے وہ ہم شدت لائیں گے میرے دوستو اور بزرگوں حضرت عمر سے کسی نے کہا ہم کو وہ زیتو عزات العسرہ وہ تنگی والے لشکر کا واقعہ سنائے نا اہدوبر نے فرمایا ایسا سنگین موقع تھا ہماری گردنیں ایسا پیاس کی وجہ سے گویا ٹوٹ کر کے گر جائے گی اور ہم میں سے کوئی تو پینے کے لیے جانور کو زبا کرتا تھا اس کی اوج کو پھارتا تھا اور اس کے بھوسے کو نجوتا تھا اور اس پانی کو پھی کر کے اس بھوسے کو اپنے جگہ پر اور پیٹ پر رکھ لیتا تھا تاکہ جو ہے کچھ ٹھنڈک ہو جائے او بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کا معاملہ یہ ہے آپ کی دعا اللہ کے جہاں قبول ہوتی ہے اب آپ اللہ سے دعا کر دے حضور نے کہا دعا کر دی جائے فرمایا جی ہاں آپ نے دعا کی اللہ نے موصلہ دھار بارش برسائی ہے سارے برطن بھر لیے گئے صحابہ نے دیکھا کہ ہم دیکھے تو صحیح بارش کہاں تک ہوئی ہے کہاں لشکر کے باہر ایک قطرہ بھی نہیں ہے اللہ کی مدد میرے دوستو آپ حضور کر عزیزو اس لئے اللہ باک نے اس محنت کو کہا کے دیا ہے اس ماہ مبارک میں اور احتمام کے ساتھ اس کو کرنے کے لئے ہاں اس کے لئے معنی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے جس زمانے میں مشائف کو امت میں دین کے زندہ ہونے کی امیدیں ختم ہو چکی تھی اللہ نے میرے دل کو اس بات پر جمع دیا تھا کہ اللہ دین کو غالب کر کے رہیں گے واللہ متم نور ہی اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے اللہ نے محنت کی فرمایا میں نے خواب میں دیکھا چراغ دہلوی میرے خواب میں آئے معین الدین چشتی اجمیری نظام الدین اولیہ اور میں سب کے سامنے بیٹا ہوا ہوں اور وہ سب میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہا علیہ صاحب نے دنیا میں اسلام کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے کچھے مکان میں معنی یسوف صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ خواب دیکھا تھا جس میں صاحبی نے آ کر کے کہا تھا کہ ہم دنیا میں آئیں ہم تم کو بتائیں کہ اسلام زندہ ہوگا معنی یسوف صاحب نے معنی یاس صاحب سے تعبیر پوچھی کہ ابو جان اس خواب کی تعبیر کیا ہے فرما اس کی تعبیر یہ ہے اللہ ایک قوم پیدا کریں گے جو دنیا میں اسلام کو زندہ کر کے دکھائیں گے اس لئے معنی یاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تین چیزیں ہوگی محنت کرنے پر یا تو اللہ دین کو زندہ کر دیں گے یا اللہ آوان مہدی کو حضرت مہدی کے مددگار کو ظاہر کر دیں گے اور ہمیں ان میں شامل فرما دیں گے اور تیسری چیز یہ ہے اللہ کے یہاں ہم معذور قرار دیے جائیں گے جیسے بڑی اسرائیل کے بارے میں کہا کیوں ایسی قوم کو دعوت دیتے ہو جس کے حلاق کرنے کا اللہ نے الادہ کر لیا کہا ہم اس لئے دعوت دے رہے ہیں ہم اللہ کے یہاں معذور قرار دیے جائیں اس لئے میرے دوستو بزرگو جیسے اور عاملوں کے عجروں کو بڑھا دیا گیا اس راستے کے خروج کو اس ماہ مبارک میں مصند احمد ابن عمل کی حدیث ہے ایک روزہ اللہ کے راستے میں فرمایا ایک ہزار سال تک سوار چلتا رہے اللہ اتنا جہنم سے دور کر دیں گے موجم تبرانی کی حدیث ہے فرمایا ایک روزہ اللہ کے راستے میں کہا جتنا زمین سے آسمان کا درمیان کا فاصلہ ہے اللہ جہنم سے دور کر دیں گے مصند ابو یعلا کی حدیث ہے ایک روزہ اللہ کے راستے میں کہا کہ پرندہ پیدا ہو اور پیدائی سے موت تک اڑتا رہے اور مر جائے اتنا اللہ پاک جہنم سے دور کر دیں گے بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے اللہ ساتھ خندق آر کر دیں گے مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ ستر سال کا فاصلہ اس کے اور جنت جہنم کے درمیان میں ایک روزے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں میرے عزیز و بزرگو اس لیے وہ تو اپنی جان کو لے کر کے اپنی شہادت کو اور اپنے آنے کر کے اللہ کے راستے میں میرے دوستو و بزرگو ایسی قربانی کے ساتھ جب غضوہ ودر میں پتے ہو گئی حضور نے دو صحابہ کو عبداللہ ابن رواحہ کو اور ایک صحابی کو خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ بھیجا انہوں نے جا کر کے مدینہ میں اعلان کیا اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا حضرت عسامہ فرماتے تھے یہ خبر ہماری کانوں میں پہنچی ہم حضور کی صاحبزادی عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت رکیہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے میرے دوستو و بزرگو عزیزو ہر ایک کی قربانی ہے ہر ایک کے میرے دوستو و بزرگو ایسی قربانیاں عورتوں نے اپنا مہر ماف کیا کہا تم کو ہم سے شادی کرنی ہے کہا میں اپنا مہر ماف کر دیو سب سے بڑا حق عورت کا اس کا مہر ہے کہاں ماف کرتی ہو اگر تم اسلام میں داخل ہوتے ہو کہا یہی میرا اپنا مہر بن جائے گا میرے دوستو و بزرگو اس لیے اس رائس ماہ کی نورانیت کو بڑھانے کے لیے اور اپنی قربانی کو بڑھانے کے لیے جیسا مولانیسو صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے گیارہ مہینے جس چیز میں برہوتری اور اضافہ چاہتے ہو اس کی بنیاد اس ماہ مبارک میں ڈالی جائے کہاں اپنے خروج میں مقامی محنت میں اضافہ اللہ پاک اس کے اثرات کو گیارہ مہینے رکھیں گے تب ہمت کر کے ارادے کر کے بتائیں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے نکلنے والوں نے اس موقع پر تو حضور سے کہا جو حکم دیں ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں کم سے کم ہم مشادہت تو اختیار کریں کہاں کہ نقل کو اللہ پاک اصل بنا دیں گے ہم ارادہ تو ظاہر کریں ہم نیت تو ظاہر کریں نام تو لکھوائیں کہ اللہ آپ کے دین کی نزبت پر اسی تاریخ میں اسی دن اسی موقع پر ہم آپ کے دین کے لیے اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے میں اپنی ذات سے تیار ہوں انشاءاللہ اب بتائیں اس کے لیے امدرہ دے کریں لکھائیں بھئے ساتھی بتائیں بھئے کھڑے ہو جائیں ما شاءاللہ مولی جعفر صاحب اللہ قبول فرمائے شیخ یوسف نور مزدید شیخ یوسف نور مزدید شکریہ 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 موسیقا 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 موسیقا